ایران یہ کہتا ہے ابھی دیکھ رہا خوبصورت کلام اور مسلسل بیس بائیس ہی نٹ کی موجود کی میں مسلسل پیغام پیش کیا بہترم گوھر سلطان پوری صاحب نے یقین جانی ہے کہ جو باتیں انہوں نے کہیں بڑی مہتبر باتیں ہیں اور شاید نوجوان بچے اس کو محسوس نہ کریں بزرگ محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ زبان سے کہہ دینا اور عملی طور پر اس کو نہ پیش کرنا ہم ہر جگہ غاسبِ باغفے تک پر لانت بھیجتے ہیں اور بھیجنا ہمارا فریضہ ہے لانت ہونا چاہیے لیکن کیا ہم اپنے دامن کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں کتنے کتنے لوگوں کا مال غزب ہیں ہم سب پر لانت کر لیتے ہیں لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو کیا ہمیں یاد رہتا ہے کہ ہماری چھوٹی بہن یا چھوٹے بھائی کا بھی حق ہے ہمارے پاس اگر آپ ان حق کو نہیں دے رہے ہیں تو جو باتیں کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے تھے کہ کہنا پڑے گا کی جو فاطمہ کے حق کو پامال کرے غصب کرے اس پر بھی لانت اور جو اپنے گھر میں اپنے بھائی اور بہن کے حق کو پامال کرے اس پر بھی لانت کیونکہ ضروری ہے تم دل میں تکبر نہ بٹھا لینا کہیں تھندے میں نہ گردن کو پھسا لینا کہیں تھندے میں نہ گردن کو پھسا لینا کہیں حق بھائی کا جو مارے ہوئے بیٹھے ہو عباس کا پرچم نہ اٹھا لینا کہیں عباس کا پرچم نہ اٹھا لینا کہیں حق بھائی کا جو مارے ہوئے بیٹھے ہو عباس کا پرچم نہ اٹھا لینا کہیں رغم اورانگی کے مصرے میں پیش کر رہا تھا اور حضران دو دو مصرے طرح بھی ہے ان دو زامیاں نے عادت نہیں ہے بہت سے اتنازم کچھ شیئر پہو لیکن ابھی تک مصرے پر کچھ اشار نہیں آئے یہ میں خود پیش کر رہا ہوں دو چارم جس نے شیئر پیش کر رہا ہوں کہ ماہون سازگار فضا خوشکوار ہے گلشن میں آج جشن نقی کی بہار ہے گلشن میں آج جشن نقی کی بہار ہے اور جوزق کی طرح جلتا رہے گا وہ عمر بھر جوزق کی طرح جلتا رہے گا وہ عمر بھر بورز علی نقی کا جسے بھی بخار ہے اور جو موتشب مزاج امیہ کے ہوں پسر جو موتشب مزاج امیہ کے ہوں پسر جوزق کی آن ان کے لئے بے قرار ہے دوزہ کی آگ ان کے لیے بے برار ہے اور محفوظ ہر بلا سے وبا سے رہیں گے وہ محفوظ ہر بلا سے وبا سے رہیں گے وہ نادے علی کا جن کے گھروں میں حسار ہے نادے علی کا جن کے گھروں میں حسار ہے اور پہلے علی کے ماہ میں چوتھا علی ملا پہلے علی کے ماہ میں چوتھا علی ملا آمد تقی کے بیٹے کی کیا شاندار ہے آمد تقی کے بیٹے کی کیا شاندار ہے آئیے ان مصروں کے سائے میں میں گزارش کر رہا ہوں محترم شہنشاہ بن زابوری صاحب کی قدمت میں گزارش گزار ہو کے آئیں اور منظور نظران امیدت پیش کریں بارگاہ علی نقی کی قدمت میں بلند ترین نعرے سلواز ہو رہا تھا میں سب سے پہلے آپ سب کو اس جشنگ وغلق بات پیش کرتا ہوں اور درست میرے سامنے کیمرہ ہے میں سمجھ دیکھ پا ہوں کس سے مخاطب ہو کے میں اشار پڑھوں اگر کدھر مخاطب ہوتا ہوں تو ادھر کو شکوہ ہوں کدھر مخاطب ہوتا ہوں تو ادھر کو شکوہ ہوں لہٰذا یہ شکوہ آپ دور کرتے اور صرف چند اشار پہلے پیش کر رہا ہوں اور نوجوان جو بہت پیچھے بیٹھ ہیں وہ چلے آئیں میں بڑے عدد سے گزارش کرتا ہوں کہ قریب آگے ذرا سا سگٹ کے سنیں تو ذرا سا اچھا لگے ہمارے یاری میرے بھائی مولانا موسیق جی شکریہ میرے بھائی محمد حسین صاحب جو یہاں کے جمع جمعات ہیں پیش امام ہیں ہمارے بڑے خریبی دوستوں میں سے میں بہت خوش ہوا جد راستے میں بتایا کہ ایک عرصے سے ہاں خدمت کر رہے ہیں بہت خوشی ہوئی اور شاید کہ میں میرے فیروز بھائی کسی وقت مجھے بلایا تھا میں نہیں حاضر ہو سکا آج حاضر ہوا ہوں آپ سے محبت کے لئے محبت اور میں اپنے بھائیوں خدمت پیش کر رہا ہوں سرکار دیکھئے گا شہدائے بھوٹراب میں جس کا شمار ہے دیکھیں 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 شہدائے بھوٹراب میں جس کا شمار ہے وہ شخص مفلسی میں بڑا مالدار ہے وہ شخص مفلسی میں بڑا مالدار ہے بڑا مالدار ہے کہ گردے علیہ دب سرک کھڑی ہے فقیلہ دے گردے علیہ دب سے کھڑی ہے فقیلہ دے یا چاند کے گلے میں ستاروں کہار ہے یا چاند کے گلے میں ستاروں کہار ہے یا چاند کے گلے میں ستاروں کہار ہے باتو جا ستاروں کہ حق بھی اُدھر ہی جائے گا تو جائے گا جدھے حق بھی اُدھر ہی جائے گا تو جائے گا جدھے قبضے میں تیرے ملزی پربندگار ہے قبضے میں تیرے شیر مزگروں میں قبضے میں تیرے ملزی پربندگار ہے شیر آت کے حالے قبضے میں فرمائے خطر و خاص پیش قدوں کہ شاقوں سے آ رہی ہے صدا درود کی شاقوں سے آ رہی ہے صدا درود کی بل شر میں آج جشن نقی کی بہار ہے بل شر میں آج سب ملکے میرے صاحب ہیں جو اچھا چاہے پیش قدوں سے فرض ہے میں بہت دوک سے آ جاؤں شکریہ شہدائیں بھوترہ بہت دوکھا خاص شہدائیں دعا چاہتا ہوں شاقوں سے آ رہی ہے سب ملکے میرے صدا درود کی گل شر میں آج جشن نقی کی بہار ہے خانوادہ اللہ ہی یہ خطر پیش قدوں سے فرمائے گل شر میں آج جشن نقی کی بہار ہے یہ بھی شیئر پیش قدوں دوکھا نماز دیجئے گا بطال خاص کہ بغضِ علی میں پھلتے ہیں دردر جنابِ شاہد آئے آئے بہت دوکھا بغضِ علی میں پھلتے ہیں دردر جنابِ شاہد حالت بتا رہی ہے کہ قدرت کی مار ہے حالت بتا رہی ہے کہ قدرت کی مار ہے حالت بتا رہی ہے حالت بتا رہی ہے کہ قدرت کی مار ہے اور یہ بھی شیئر آپ کی دعوت سے تسل ہو جاؤں مردہ فرمائے کہ زہرہ زہرہ کے قاتلوں جو کی جو کرتے ہیں پیروی زہرہ کے قاتلوں جو کی جو کرتے ہیں پیروی جو کی جو کرتے ہیں پیروی مردہ فرمائے مردہ فرمائے مردہ فرمائے بطورہ خات پیش کریں ان کا بغا سبین صدق میں شمار ہے ان کا بغا سبا عوضات کی بھی شیئر بطورہ خات پیش کریں دعاوں سنوات دیئے گا بطورہ خات دیکھئے گا کہ اے حرملا یہ تجھ سے سبھالا نہ جائے گا اے حرملا یہ تجھ سے سبھالا نہ جائے گا یہ تیر کا نہیں یہ یہ تبسی کبار ہے یہ دیر کا نہیں یہ تبسی کبار ہے یہ دیر کا نہیں یہ تبسی کبار ہے مجھے سلام محمد 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 حضرت سلوات بہت کمزور ہے محف کیجئے گا ایک بار سمیل کے سلوات بھیجے محمد 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 مصر نشان کعبہ بتا رہا ہے یہی ظہوری امام ہوگا مصر اگر آپ تک ہو جائے اجازت ہے اجازت ہے ملعہ ذہن میں مصرہ علماء سے نشان کعبہ بتا رہا ہے یہی ظہوری امام ہوگا اور میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں میرے ساتھ ذلا سا رہیں گے پیش کر رہا ہوں ایک اور ملین کی سلوات بھیج دیں مطلب پیش کر رہا ہوں جی 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 میں سمجھ گیا ایک اور سمجھ پڑھنے محمد والے محمد نے محمد 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 انتظام ہوگا وہ آئیں گے جب اٹھا کے پردہ بڑا ہنسی انتظام ہوگا وہ آئیں گے جب اٹھا کے پردہ بڑا ہنسی انتظام ہوگا کہیں پہ سادر کہیں سراہی کہیں پہ کو سر کا چاہ ہوگا وہ آئیں گے جب سمیل کے بولے انشاءاللہ بڑا ساتھ سے وہ آئیں گے سمیل کے بولے دونا ہاتھوں کے بلان کر کے یہ برکتوں کا مہینہ ہے زندہ بار زندہ بار سمیل کے انشاءاللہ بڑا ہنسی انتظام ہوگا وہ آئیں گے جب سارہ ساتھ وہ آئیں گے جب اٹھا کے پردہ بڑا ہنسی انتظام ہوگا وہ آئیں گے جب اٹھا کے پردہ بڑا ہنسی انتظام ہوگا کہیں پہ سادر کہیں سراہی کہیں پہ کو سر کا چاہ ہوگا وہ آئیں گے جب اٹھا کے پردہ بڑا ہنسی انتظام ہوگا اس نے ہتنا پھشتے داؤں کہ علی کی طرح بتاو رہ ساس علی کی طرح خدا کے خرمی امام کا جب قیام ہوگا بتاو رہ ساس علی کی طرح خدا کے خرمی بتاو رہ خاص دوسرا رسطہ سمجھیں گے جب اللہ لطھ ہو جائے گا دعائیں دیں گے علی کی طرح خدا کے خرمی امام کا جب قیام ہوگا ملک زیارت کو آئیں گے تب درود ہوگا سلام ہوگا وہ آئیں گے جب اٹھا کے پردہ بڑا ہنسی انتظام ہوگا تب درود ہوگا انشاءاللہ آپ نے سماعت میرات ملے جانا چاہتا ہوں آہستہ آہستہ ایک شیر کے لئے کچھ شیر پیش کرتا ہوں بتاو رہ فاتھ ملے رہا فرمائے کیونکہ دوری خانسہ کا مجموع میں نے دیکھا ہے جس طرح سے سنتا ہے جس طرح دات دیتا ہے اب یہ اپنی میرات پر نہیں پہنچا ہے انشاءاللہ شوانا باقی ہے اس سے آپ سنیے گا اب دار دیجئے گا میں وہاں تک لے جانا چاہتا ہوں وہ آئیں گے جب اٹھا کے پردہ بڑا ہنسی انتظام ہوگا ابھی دیشیں سن لیں کہ ادھر بچو ادھر ادھر سفے تو ملک کی ہوں گی ادھر سفے انبیاء کی ہوں گی نبی کے مسند پہ چل بہارا زمان بھر کا امام ہوگا وہ آئیں گے جب اٹھا کے پردہ بڑا ہنسی انتظام ہوگا کتابند پیش کرو خیل بھائی دیکھئے گا کہ لرز لرز کے پردہ وہ آئیں گے جب اٹھا کے پردہ بڑا ہنسی انتظام ہوگا کتابند پیش کرو خیل بھائی دیکھئے گا لرز لرز کے رہیں گے سرکش سبوں کا جینا حرام ہوگا لرز لرز کے رہیں گے سرکش سبوں کا جینا حرام ہوگا لرز لرز کے رہیں گے سرکش سبوں کا جینا حرام ہوگا علی کے لہجے میں سرکشوں سے ایمان جب ہم کلا ہوگا وہ آئیں گے سب ملکے بڑا جاں زندہ بار وہ آئیں گے جب اٹھا کے پردہ بڑا ہنسی انتظام ہوگا جو دور میں جینکہوں سے بڑا ہمیں گے اگر آپ نے سن لیا تمہیں بہت مشکور ہوں جب ہمیں پیش کر رہا ہوں بہت عبیت خاص ایک شیر وہ آئیں گے ایک شیر وہ آئیں گے جب اٹھا کے پردہ بڑا ہنسی انتظام ہوگا کہ کہاں مسلمہ ہے آ کے دیکھیں امام مہدی کی مملکت کو کہاں مسلمہ ہے آ کے دیکھیں امام مہدی کی مملکت کو یہ ہوگے مولا زمان بھر کے زمانہ ان کا غلام ہوگا ہوں آئیں گے جب اٹھا کے ہوں آئیں گے جب اٹھا کے سب ملکے بولے ملکے بولے زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد سب ملکے بولے وہ آئیں گے جب اٹھا کے پردہ بڑا ہسی انتظام ہوگا کہاں مسلمہ ہے آ کے دیکھیں امام مہدی کی مملکت کو یہ ہوگے مولا زمان بھر کے زمانہ ان کا غلام ہوگا وہ آئیں گے جب اٹھا کے پردہ بڑا ہسی انتظام ہوگا اور دوئر خان صاحبہ شیر دیکھے جا رہا ہوں بطور خان بشک کر رہا ہوں کہ بچھے گا فرشِ عزائِ سرور بچھے گا فرشِ عزائِ سرور علم سجے گا حسینیت کا اور نشاد کعبہ بتا رہا ہے یہی سرور امام ہوگا دنسان بچھے نبچ ہائیداری 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 ہوا آئیں گے جب اُٹھا کے پردہ ہوا آئیں گے جب اُٹھا کے پردہ بڑا ہسی انتظار بجھے گا فرشِ عزائے سرور علم سجے گا حسینیت کا نشان کعبہ بتا رہا ہے یہی ظہورِ امام ہوگا وہ آئیں گے جب اُٹھا کے پردہ بڑا ہسی انتظام ہوگا چلے برہنا حسام لے کر امام جب انتقام لے کر چلے برہنا حسام لے کر امام جب انتقام لے کر گرے گے بجھلی جلے گا خوفا دھوا دھوا ملک شام ہوگا چلے برہنا حسام لے کر چلے برہنا حسام لے کر میں آپ کا مشکول ہوں کہ آپ حضرات سماک کر رہے ہیں اور ہر آنے والا شہر کے ساتھ انشاءاللہ ایسے ہی بیدار رہیں گے اجازت میں آپ شرمہ پر چاہتا ہوں اجازت ہے تو پیش کرو قبلہ سرمال ہے ایک اور سرمہ آپ کا سانہا دے دو میں دیکھ لوں ذرا سا قبلہ سرمال ہے بہتال آپ کی محبت ہے اور میں اپنے مولانا محصوف کا مشکول ہوں کہ انہوں نے مجھے آخر کو یاد کیا ہے کچھ شیعت میں اس کے پیش کر دیتا ہوں اجازت ہے تو اور اس میں سب شریک ہوں گے انشاءاللہ تو لطف آئے گا اے بالخصوص نوجوان اور بزرگوست دوائیں چاہتا ہوں تیری آدوں کو تیری آدوں کو جو سینے سے لگا رکھا ہے مطلبہ دا آپ پیش کر دا تیری آدوں کو تیری آدوں کو جو سینے سے لگا رکھا ہے تیری آدوں کو جو سینے سے لگا رکھا ہے تیری آدوں کو جو سینے سے لگا رکھا ہے ججن سرکار نقی آج منا رکھا ہے ججن سرکار نقی آج منا رکھا ہے جلنے والوں کے کلے جوں کو جلا رکھا ہے منا رکھا ہے تیری آدوں کو جو سینے سے لگا رکھا ہے حضرت واقعہ امان کی نسل سے ہے تو ساتھ دیجئے گا تیری آدوں کو جو سینے سے لگا رکھا ہے منا رکھا ہے کہ پنجتن پاک سنا ہے کہ یہی آتے ہیں پنجتن پاک سنا ہے کہ یہی آتے ہیں اس لیے گھر کو دا خانہ بنا رکھا ہے اس لیے گھر کو دارے ہائے داری چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی بابا دے بلندارے سلوار زندہ بات تیری آدوں کو تیری آدوں کو جو سینے سے لگا رکھا ہے ایک دیاں دل کے دریجے پہ جلا رکھا ہے تیری آدوں کو جو سینے سے لگا رکھا ہے شیر بطر خاص پہش کروں کہ گھر تیرا جس نے جلایا تھا لگا رکھا ہے اے بی بی زہرا ہم نے اُن سب کا یہاں پتلا جلا رکھا ہے کہاں ہے اللہ سلوارا سلوارا تیری آدوں کو جو سینے سے سلوارا لگا رکھا ہے لگا رکھا ہے لگا رکھا ہے لگا رکھا ہے کہ گھر تیرا جس نے جلایا تھا اے بی بی زہرا ہم نے اُن سب کا یہاں پتلا جلا رکھا ہے تیری آدوں کو جو سینے سے لگا رکھا ہے کہ کیوں ڈراتی ہے حکومت یہ کرونا سے ہمیں سمات کریں کیوں تو فیل بھئر تیری آسا مل کے بولے تیری آدوں کو دیکھیں داد دینے والے جو سینے سے لگا رکھا ہے کچھ لوگ دیکھیں کہ بات آتے رہے ہیں میں شیئر سے پیش کر رہا ہوں تیری آدوں کو جو سینے سے لگا رکھا ہے کیوں ڈراتی ہے حکومت یہ مرونا صحابے ہم کو زہرا کے دعاوں میں بچا رکھا ہے تیری آدم کو جو سینے سے لگا رکھا ہے دیکھیں چچا بہت اچھا لگ رہا ہے یہ بھی شیئر پیش کر رہا ہوں بتا رہے خاص نظر فرمائیں کہ التقام شہد شیئر بطور خاص نجوانوں بیدا رہا ہے شیئر سنیا آپ اور اس کے سو دعا چاہتا ہوں مل کے بولیں تیری آدم کو جو سینے سے لگا رکھا ہے ہمیں چلا جائے یہ کہتے تھے حسین جس کو جانا ہے چلا جائے یہ کہتے تھے حسین اس لیے شہریں چراغوں کو اٹھا رکھا ہے تیری آدھو سادہ دکھوازہ ساملکی سادہ دکھوازہ تیری آدم کو جو سینے سے لگا رہا اکھا ہے جس کو جانا ہے چلا جائے یہ کہتے تھے حسین اس لیے شہریں چراغوں کو مجھا رکھا ہے تیری آدم کو جو سینے سے لگا رہا اکھا ہے یہ بھی شہر بطورے صاحب رزگرز تم نے شہر بطورے صاحب اس پیش کر مذہر فرمائے بطورے صاحب وہ کسی کے بھی اٹھانے سے نہیں اٹھ سکتا وہ کسی کے بھی اٹھانے سے نہیں اٹھ سکتا جس کو زہرانے نگاہوں سے گرا رکھا ہے تیری آدم کو جو سینے سے لگا رہا اکھا ہے کہ قید کر کے جسے مجبور سمجھتا تھا یزیر اُس نے دربار میں خطبوں سے ہلا رکھا ہے اُس نے دربار کو خطبوں سے ہلا رکھا ہے تیری آدم کو جو سینے سے لگا رہا ہے کہ سہمہ سہمہ سا ہے ایوان حکومت میں یزیر سہمہ سہمہ سا ہے ایوان حکومت میں یزیر اس قدر خطبہ زینب نے درارا اکھا ہے تیری آدم کو جو سینے سے لگا رہا اکھا ہے سہمہ سہمہ سہمہ